مقامات مقدسہ مقامات مقدسہ تو ان معصوم ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جنہیں پروردگار نے منتخب قرار دیا پروردگار نے آواز دی فَدُتَبُوْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ پہنچنا ہے ذات پروردگار تک تو پہنچو ان معصوم ہستیوں کے توسط سے اسی لئے جب علماء اور براجے سے پوچھا گیا کہ مقامات مقدسہ پر پہنچنے کے بعد بعض افراد سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے برجستہ طور پر یہ جواب دیا یہ سجدہ ان معصوم ہستیوں کا سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ پروردگار کے شکر ادا کرنے کیلئے ہے کہ مالک نے اس لائت بنایا کہ زائرِ حسین پرار دیا یہ معبود کا سجدہ شکر ہے قریب پروردگار تو نے اس لائت سمجھا کہ ہم تیرے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں حاضر ہونے کے بعد جب حسائی کریں دامنِ مراد بھر کر واپس جائیں نہیں خورانانی روح سے اگر آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا جائے جب یاکوب جیسا نبی نبی ہو کر معصوم ہو کر اپنے بیٹے جنابِ یوسف کے پیراہن کا بوسہ لیتا ہے تو ہم فخرِ یوسف حسین بن علی کی سریعہ دس کو تھامنے تو پیدت اور شیر والا کیسے ہو سکتا ہے سلاوات دیجئے گبر محمد اسی لئے نبی آخم کی حدیثم تک پہنچی ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جاؤ اپنے والدین کی قبر پر اسی لئے کہتا ہوں کل بھی میں نے گزالش کی قدم قدم پر اپنے والدین کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا اگر اس دنیا میں ہے تو ان کی سلامتی کی دعا کرنی ہوگی اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا طلب کی جانی چاہیے پیغمبر نے کہا کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ اپنے والدین کی قبر پر قبر پر آتھ رکھو مالک سے گر لگاؤ اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے اس قبر میں سونے والے میرے باپ کا یا میری ماں کا میری فلا دعا کو سن لے پروردگار تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہے دنیا ہمارے اوپر شرک فتوے لگاتی ہے جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ایک عام باپ اتنا با فضیلت ہو جائے توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں اگر ایک عام باپ اتنا با فضیلت ہو جائے کہ اس کی قبر پر آتھ رکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا طلب کی جائے تو دعا قبول ہو جائے وہ علی مرتضی جس کے لیے نبی آزم نے فرمایا تھا انا وعلی جن ابابا حالی الاما میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو اگر صریح امیر کائنات کی جانی کو تھاک کر پروردگار سے دعا مانگی جائے تو شرک اور بیدت پیس موسیقی